خدا وندیہ سمسی میں آپ کی سلامتی ہو اس وقت میں ہم اپنی رہنمائی کے لیے سیمیل ابی کی دوسری کتاب کے 21 ویں اور 22 ویں ابواب کا مطالعہ اپنے لیے کریں ان ابواب کے اندر ملک میں کہت پڑھنا سول کے خاندان کے سات افراد کو پھانسی دعوت کی فتوحات شکرانے کا گیت ان باتوں کا ذکر ملتا ہے لیکن ہم خصوصیت سے دوسرے سیمیل کے 21 ویں باب کی پہلی آیت کے چند حصوں پر گوھر کریں گے خدا وند کے کلام میں لکھا ہے اور دعوت کے ایام میں پیدر پہ تین سال کال پڑا اور دعوت نے خدا وند سے دریافت کیا آمین گو بادشاہ سول کو مرے ہوئے کئی سال ہو چکے تھے پھر بھی وہی اس کال کا اصل ذمہ دار تھا کیونکہ اپنے زمانے میں اس نے جبونیوں کو قتل کیا تھا ایسا کرنے سے سول نے وہ اہد توڑا جو یہشوہ نے جبونیوں سے چار سو سال پیشتر کیا تھا اور اس کا ذکر ہمیں یشوہ کی کتاب کے نوم باب کے اندر اس کی پندرویں آیت سے بیسویں آیت کے اندر ملتا ہے خدا نے بنی اسرائیل کو واضح حکم دیا تھا کہ جب کوئی مرد خداون کی منت مانے اہد باندے یا قسم کھا کر اپنی اوپر کوئی خاص فرض ٹھہرائے تو وہ اپنے اہد کو نہ توڑے بلکہ جو کچھ اس کے موں سے نکلا ہے اسے پورا کرے گنتی کی کتاب کے تیسویں باب کی بیسویں آیت اور سشنہ کی کتاب کے تیسویں باب کی اکیسویں آیت کے اندر ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے تین سالہ کال نازل کرنے سے خدا نے ظاہر کیا کہ اس کی نظر میں قسم پورا کرنا کتنا مقدس ہے حالانکہ اس معاملہ میں اہد جبونیوں کی بے دین قوم سے کیا گیا تھا چنانچہ ہمیں مطمئن ہو جانا چاہیے کہ خدا خود اپنے وعدے پورے کرنے میں کبھی قطعی نہیں کرتا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مسیح اماندار دعا کرتے ہیں مگر خدا کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملتا اگر ایسا ہو تو ہمیں اپنے آپ پر گوھر کر کے دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارے دلوں میں کوئی گناہ تو نہیں چھپا اگر ہم اپنے دلوں میں گناہ چھپائے ہیں تو خدا ہماری دعا نہیں سنے گا زبور 66 اور اس کی اٹھارویں آیت اس کے بارے میں بیان کرتی ہے اور قسم توڑنا گناہ ہے کیونکہ قسم کھانا مقدس اہد باندھنا ہے اور امسال کی کتاب کے سولویں باپ کی بائیسویں آیت بھی ہمیں اس کے بارے میں بیان کرتی ہے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے امسال کی کتاب اس کا بارویں باب اور اس کی بائیسویں آیت جھوٹے لبوں سے خدا ان کو نفرت ہے لیکن راستکار اس کی خوشنودی ہیں آج کے اس مطالعہ میں رہتے ہوئے ہم اس خاص بات پر اس خاص سبق پر غور کریں کہ کیا دوسرے آپ کی بات پر یقین کر سکتے ہیں یا آپ اپنی قسمیں توڑنے کے عادی ہیں اپنی زبان کو سچی اور ترقی بخش زبان بنائیں خداون آپ کو برکت دے گا منت مانے تو ماننے میں جلدی نہ کریں اور اگر مان لی ہے تو اسے پورا کرنے میں دیر نہ کریں خداون ہمیں اپنے کلام میں یہ فرماتا ہے خداون ہم اس کلام کی وسیلہ سے برکت دے آمین آئے ہم دعا کریں خداون مہربان باب ہم تیرے کلام مقدس کے لئے شکر گزار ہیں جس میں اے باب ہماری زندگی کے ہر معاملہ میں ہماری رہنمائی کی گئی ہے دعا کرتے ہیں کہ اے باب آج کے اس کلام کی وسیلہ سے اے باب جب ہم نے اس بات کو جانا کہ اے خداون دعوت کے ایام میں تین سال کا کال پڑا اور اے خداون جب تیرے بندہ نے اس بات کو دریافت کیا تو وہ اس لی ہوا کہ اسرائیل کے لوگوں نے سول کے گھرانا نے اس احد کو توڑا اے باب منت کرتے ہیں کہ اگر کسی زندگی میں خاص طور پر وہ زندگی جو تیرے کلام کو اس وقت سن رہی ہے اگر ان کی زندگی میں بھی کوئی کمی موجود ہے دعا کر رہے ہیں جواب نہیں مل رہا تو اے خداون انہیں اپنی اس کمزوری پر انہیں اپنی اس کمی پر غلبہ پانی کی توفیق بخشنا اور اے خداون اگر ان کی زندگی میں کوئی گناہ ہے جس کے باعث ان کی دعا سننے نہیں جا رہے تو اے باب انہیں اس گناہ پر غلبہ پانی کی توفیق بخشنا اور اے باپ جب وہ تجھ سے معافی مانگے تو اے باپ اپنے بیٹے یہ سمسی کی وسیلہ سنیں معاف کرنا آمین